بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام رائز این شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ناظرین صبح کے وقت جب ہم یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے اچھے ٹاپکس آپ کے سامنے لے کر آئیں اچھے اچھی باتیں آپ سے کریں اچھی سیجیشنس آپ کو دیں جو آپ کی زندگی میں مفید ثابت ہو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ مارننگ شو ڈے فریش کتاب ان سے پیش کیا جاتا ہے جن کی یہ لیکٹوز فری رینج یہ مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ لیکٹیز ٹریٹیڈ یعنی لیکٹیز انزائم ٹریٹیڈ رینج ہے ایسے لوگ جنہیں دودھ کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ اگر دودھ پیتے ہیں تو انہیں یا تو متلی یا وامٹنگ یا اسٹرمک ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ رینج ہے کیونکہ ان میں لیکٹیز انزائم کی یا تو ٹیمپریری کم ہی ہوتی ہے یا پرمنٹ کم ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے میدے میں دودھ ریاکٹ کر جاتا ہے تو یہ جو لیکٹوز فری رینج ہے یہ اویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی فریش کے مختلف جو رینج ہے جس میں فلیورڈ ملک ہیں یو ایچ ٹی ہے پیسچرائز ملک ہیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے دودھ بہت ضروری ہوتا ہے جو لوگ دودھ استعمال نہیں کرتے انہیں کیلشم کی کمی ہو سکتی ہے وائٹیمین ڈی کی کمی ہو سکتی ہے تو ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے بچوں کی تو صرف غزہ ہی دودھ ہوتی ہے تو اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ خوراک اپنی جگہ کہتے یہ ہیں کہ جو انسان کو خود بھائے وہ خوراک استعمال کرنی چاہیے لیکن پہننا وہ چاہیے جو دوسروں کو اچھا لگے اور یہ جو پہننے کا ٹرنڈ ہوتا ہے یہ دراصل فیشن کہلاتا ہے یعنی آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک تھوڑا لوز شلوار قمیز چلتے تھے یا لوز شرٹیں چلتی تھیں بیگی پینٹس چلتے تھے پھر واپس سے فٹنگ کی شرٹس آنے لگ گئیں فٹنگ جینز آنے لگ گئیں فٹنگ کی پینٹ آنے لگ گئیں تو اب یہ جو چیزیں جو ٹرنڈ چینج ہوتا ہے یہ فیشن کہلاتا ہے اور یہ فیشن جو لوگوں تک پہنچتا ہے وہ پہنچتا ہے مختلف فیشن شوز سے مختلف کمرشل سے مختلف بل بورٹ سے اور جو لوگ یہ فیشن آپ تک پہنچاتے ہیں وہ موڈلز کہلاتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو کہ نئے ٹرنڈ کی چیزیں نئے ٹرنڈ کے لباس نئے ٹرنڈ کی ایکسیسریز آپ تک پہنچاتے ہیں دراصل وہ ایک میڈیم کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کمپنیز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو موڈل ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک بہترین پرسنالٹی کا شخص ہو یا فیمیل کوئی لڑکی ہو اس کو موڈل بنایا جاتا ہے تاکہ وہ کپڑے اچھے بھی لگیں تو یہ ہماری جو موڈلنگ کی فیلڈ ہے یہ اب آہستہ آہستہ اس میں کافی بھوم آیا ہے اور مطلب لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اس فیلڈ میں باقاعدہ اس کو پروفیشن لیتے ہیں کیونکہ ایک اچھا پروفیشن مانا جاتا ہے جس میں کیٹ ووک بھی ہے ٹی وی سیز بھی ہیں مختلف شو سٹاپرز بھی ہوتے ہیں میں نے اپنے پروگرام میں جس شخصیت کو یہاں پہ از اگسٹ بلایا ہے وہ ایک موڈل بھی ہیں ساتھ ساتھ کوکنگ کے کورسز بھی انہوں نے کیے ہوئی ہیں شیف بھی ہیں ہوسٹ بھی ہیں میری بہت اچھی بہت پرانی دوست ہیں میری ساتھ موجود ہیں جیا اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی اللہ کا کرم میں ٹھیک ہو تینکیو سو مچ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اچھے جیا یہ مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے موڈلنگ کی ہوسٹنگ کی یا کوکنگ کی کیا سب سے پہلے سٹارٹ کیسے لیا اچھلے آپ بہتنا چاہ رہے ہیں بات پوری ہوتی ہے فیملی نے جو پرمیشن دی تو مجھے یہ تھا کہ ہوسٹنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نیو سائٹ پہ چلے جائیں ہوسٹنگ کر لیں یہاں تک تو پھر میں نے سٹارٹ ہوسٹنگ سے ہی کیا پیشن تھا میرا جمجھے ہوسٹ بننا ہے بچپن سے ہی مائک لے کا ہے بچوں کے گھر پہ ہی بچوں کو اکھٹا کر کے اور کھیلتی تھی اس پر ایک زمانے میں آتا تھا نیلام کھے رہا آپ لوگ دیکھا ہوگا تو میں بچوں کو جمع کرتی تھی اور گھر پہ ہی مائک بناتی تھی خود ہی اور نیلام کھر کرتی تھی سوال جوا پر گفت بھی دیتی تھی یہ تو میرا بچپن تھا بچے تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے ڈیلی کھڑا کر دیتے ہوں گے ہمارا ویکلی ہو گیا تھا پھر سب نے اپنے اپنے گھر شروع کر دیا میں نے اپنے ایک ایریا میں ایک سٹارٹ لیا تھا نیلام کھر کرنے کا اور اس کو میں نے نام بھی آلک دے دیا تھا کچھ نیلام کھر اور کچھ کھیل ہی کھیل میں کچھ نہ کچھ میں کرتی رہتی تھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز پھر یہ سٹارٹ ہو اچھا اس کے بعد پھر جب میں یہاں آئی تو ارڈیشن جیسے ہوتے ہیں سٹارٹ لیا پھر ہوسٹنگ سے اچھا لگا ایک پروگرام ملا مجھے میں نے سٹارٹ لیا اس کے بعد ایک بار ہوا یہ کہ رمضان پرانس میشن سٹارٹ ہو رہی تھی تو ہمارے ایک ڈائریکٹر ہوتے تھے شاید آپ بھی جانتے ہیں تلال فرد صاحب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کوکنگ کر لیتی ہیں میں نے کہا ہاں کر لوں گی اچھا یہ کام کرو کیا کیا ریسی پیز آتی ہیں پین پیپر دے دیا مجھے کہ بتاؤ میں نے تک 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 جب میں نے کاؤنٹ کیا تو فورٹی ریسی پیز میں نے ان کو لکھ دیں تھی کہتے ہیں ارے تو تم تو پوری رمضان ٹرانس میشن کر دو گی میں نے کہا کیا مطلب کہتے ہیں وہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے رمضان ٹرانس میشن کا کوکنگ سیگمنٹ تو اس کی جو شیف تھی وہ بھی نہیں آ سکتی ہمیں کل سے ریکارڈن کر لیں اچھا تو میں نے کہا اچھا تو کہتے ہیں آپ کر لوگی میں نے کہا ہاں why not کر لوں گی لیکن میں تو ہوسٹ کرتی ہوں میں نے کہا نہیں یہ کر لو ہے پھر میں نے وہ سیگمنٹ کیا مجھے اچھا لگا اور پھر لائیو کوکنگ سٹارٹ کی اس طرح میں شیف بھی بن گئی اور نو ڈاوٹ میں نے بہت سیکھا ہے گھر پہ تو سیکھتا ہے ہر کوئی اپنی والدہ سے لیکن اس کے علاوہ بھی کورسز کی ہے اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ کچھ میری فرینڈز لو نے کہا نہیں ابھی تمہاری یہ ایج ہوسٹنگ والی نہیں ہے تو موڈلنگ میں آجو کیوں ریم کیوں نہیں کرتی اور شورز کیوں نہیں کرتی جلو لیٹس ٹرائے پھر ٹرائے کیا تو پھر ریم بھی کی پھر فیشن شورز بھی کیا موڈلنگ بھی کی دیفرنٹ ڈزائنرز کا ساتھ کام کیا ناظرین آپ کو یہ بتاتا چھتا ہے جیہ سے میری ملاقات بھی دس سال پرانی ہیں ٹھیک ہے نا اور آج بھی یہ بلکل بیسے ہیں جیسے دس سال پہلے تھیں کوئی چینج ان میں نہیں ہے اور میں دوسرے چینل پہ ہوا کرتا تھا میں وہ چینل ہٹ کرتا تھا یہ وہاں پہ ایک شو ہوسٹ بھی کرتی تھی جو کہ کوکنگ شو تھا وہاں بھی میری ان سے پہلی ملاقات بھی اس کے بعد پھر مختلف فیشن شوز میں ملاقات ہوئی پھر ایک سرکل ہوتا ہے جیسے کہ موڈلز کا یا میڈیا کے فرنڈز کا ایک سرکل ہوتا ہے تو یہ میرے اس سرکل کی بھی دوست ہیں اس میں ہمارے بڑے کومن فرنڈز وہ ساتھ ہیں اور آف این آن ہم لوگوں کی ملاقات ملاقات ہوتی رہتی ہے اور یہ جو ہے نا جیہ کی خاص بات ہے کہ اپنے فرنڈز کی بارے میں بڑی possessive بھی رہتی ہیں بلکہ کسی فرنڈز کا کسے پھڑا ہو تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر جیہ کی دوست سے آپ کا پھڑا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی لڑنے کے لیے چلیا ہے دوستی تو نہیں چھوڑی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ ان کی یہ گیادرنگز آج بھی چلتی ہیں آج بھی جتنی فیلڈ کے دوست ہیں جتنے لوگ ہیں ان کی برث ڈیز ان کے دنرز یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں بلکہ جیہ کے پاکستان میں ہونے کا پتہ ہی اسے چلتا ہے کہ جب فیس بک کے ہم لکھتے ہیں اچھا جیہ اسے ہوندھا پاکستان آگئی فیس بک ایک بڑا اچھا میڈیا میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں ہیں کہ ٹرابلنگ بہت کی تو اس لیے بھی تو اچھا موڈلنگ کا کیسا ایکسپیرینس رہا خاص طور پر کیٹ ووک کا دیکھیں ریم جو میں نے کی اس کا اچھا رہا ایکسپیرینس لیکن بات وہ یہ کہ اس میں زیادہ پرفر کیا جاتا ہے کوئی جتنی زیادہ ہائٹ ہو اب میری یہ ہے کہ ہائٹ تو اچھی ہے لیکن اگر میں کہتا ہوں اور زیادہ اچھی ہوتی فائیف ایٹ ہوتی فائیف نائن ہوتی تو شاید میں اور زیادہ اس لیے ہو سکتا ہے میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا اس کی ایک ریزن یہ بھی تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں میری اور زیادہ ہائٹ ہوتی کافی کافی کپریٹ بھی کئے ہیں اور ٹی وی کمرشل بھی کئے ہیں اور یہ کے بہت اچھا ایکسپیرینس کیونکہ بجیٹ بہت اچھا ہوتا ہے کوئیک منی جتنی زیادہ میں سمجھتا ٹی وی سی میں ہوتی ہے اور اس کا ٹائم ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو مطلب پر ڈریس پر ڈریس ہوتا ہے پر ڈے ہوتا ہے پر ڈے ہوتا ہے بیزائنرز اچھے ہیں آپ کا شو اچھا ہے موڈلنگ سائٹ پر یہ چیز اچھی ہے کم ٹائم میں آپ کو اچھا بجیٹ مل جاتا ہے ہر شو بیس کے بندے یا بندی کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنے فینسی کپڑے پیانتا ہے کہ پھر اسے گھر پہ یا اپنی نارمل لائف میں فینسی کپڑوں سے چڑ ہو جاتی ہے جتنے گھر پہ کوئی بھی ہو جتنے بھی شو بیس کے لوگ ہیں سادے سے سادے کپڑے ٹی شرٹ شارٹس یا بس لوگر یا ٹی شرٹ اس میں رہتے ہیں اس لیے کہ اتنے کپڑے پہن چوکے ہوتے ہیں اتنے ڈریسز اور شو بیس میں یہ بھی دوائنا کہ آپ نے ایک دفعہ کپڑے پہن لیا وہ دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے یہ تو بہت ہی بڑا ایشو ہے ہم لوگوں کی کیونکہ ہم لوگوں پکچرز لیتے ہیں پھر وہ پوشٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ یہ شرٹ سائٹ میں رکھ تو نہیں پہن لی کیونکہ پکچرز ہم نے دیکھ لی ہے ہم نے یہ ویئر کر لی ہے اور جو آپ نے ڈریسز کی بات کی واقعی ایسی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی جانا ہوتا ہے کہیں تو ہم کہتے ہیں ہیوی ڈریسز ہمیں نہیں پہننے کیونکہ ہم لوگ ڈیورنگ شوٹس اور ریمپے ہم پہن لیتے ہیں اور جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جیسے اگر میں دیکھوں کہ یار یہ اتنا مہنگا دریس ہے میں تو نہیں بناوں گی کسی ایک شادی کے لیے تو ہوتا ہے یہ کہ ہمارے ماشاءاللہ سے جو ڈیزائنرز ہیں وہ بھی بہت کوپریٹ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے آفر بھی ہوتی ہے کہ جی آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ ہمارا ڈریس کیری کر سکتے ہو بارو کر لوگ راپا پہتے ہیں ایک اچھا ان کے اپنا کلیکشن ہوتا ہے جو کہ موڈلز کیری ہوتا ہے ایک بات ہے کہ موڈلز کو ایک تو کپڑے کیری کرنے آتے ہیں دوسرے موڈلز کو اپنے کپڑے بہت حفاظت سے بھی استعمال کرنے آتے ہیں ایک ڈیزائنر جو ہے وہ ایزیلی موڈل کو کپڑے پہننے کے لیے دے دے گے لیکن یا وہ ڈیزائنر دے دے گا لیکن وہ کسی اور شو بیس پرسنالٹی کو ایکٹرس کو یا ایکٹر کو ان کو بتا ہوتا ہے یہ کپڑے خراب کر دیں گے وہ دی دی موڈلز کو چونکہ کیری کرنا ہوتے ہیں کپڑے اور ان کو پتا ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ ایک کیٹ ووک کی باقاعدہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے یا جو جس طرح کی ووک ہوتی ہے اس کو چلنا سکھاتے ہیں اپنے ڈریس کو ایکزیبٹ کرنا سکھاتے ہیں بلکل کیونکہ جب ہمارے جو کوئی گرافر ہوتے ہیں وہ ہمیں بلکل ٹرین کرتے ہیں ہماری ریلسل بھی ہوتی ہے ایک دن پہلے ہم لوگ جاتے ہیں ریلسل ہوتی ہے اس میں بتاتے ہیں کہ جو بھی ان کا ایک سیکونس ہوتی ہے اور اب تو بقاعدہ تھیم ہوتی ہے اس کی اور ووک بھی ہمیں بتائی جاتی ہے سٹیپس بھی بتائی جاتے ہیں میوزک آن ہوتا ہے ساری ایک طرح سے دیکھا جائے یہ بھی اس کی ہماری کلاسز ہوتی ہیں ایسی بات دیں کہ ہم لوگ کوئی بھی کھڑا ہو جائے میں آپ سے یہ بھی بچھوں گا کہ کیٹ ووک میں کبھی کوئی انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کیا ہوا کوئی لڑائی جگڑ ہو یہ بچھوں گا ایک چھوڑا سا وقف ہے ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو بڑی انٹرسٹنگ سی باتیں کرنی ہے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان موسیقی 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 رائزن شائن پاکستان نائی نائی ہے سوہاں نائی نائی ہے تلو رائزن شائن پاکستان رائزن شائن پاکستان رائزن شائن پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں رائزن شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بولند اقبال میرے ساتھ موجود ہیں موڈل ہوسٹ شیف جیا اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں بڑے مزید مزید کی اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کیٹ ووک کے دوران فیشن شوز کے دوران بیک سٹیج ناظرین بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بڑی گوسپ بھی چل رہی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور اسی کا پھر ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ریمپ پہ اگر کسی پرفارمنس خراب ہو جائے پاؤں جو ہے نا وہ لڑکھڑا جائے تو اس پہ پھر بیک سٹیج جا کے مزید لڑائیاں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے یہ بتائیں جیہا ایک بڑے ایک لائیولی سی چیز جو ہے نا بیک سٹیج چل رہی ہوتی ہے یہ فرنٹ پہ لوگ سمجھتے ہیں بہت 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 اچھا ہے موڈل آئی اس نے اپنا ڈریس مطلب شو کیا وہ گھوم کے واپس چلی کی پیچھے جو ہنگامہ چل رہا ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے لیکن ابھی آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اشورز رکھنا شروع کر دیا ہیں پہلے تو یہ ہوتا ہوتا ہے کہ چلنے ڈرزانر اپنے ہنگ کر دیا ڈرسز اٹھا آیاں پہنے ڈرزانر نے دے دیا تو اکسر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ڈریس نہیں چاہیے ہمیں وہ چاہیے اس کو اچھا دے دیا مجھے کیوں نہیں ایسا دیا لڑائی بھی آبی کسی موڈل سے بہت زیادہ لڑائی بھی ہو نہیں لڑائی ایسا میدھی نہیں ہوئی لیکن ہاں ہوتی ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے سنا ہے جیا کہ بیک اسٹیج پہ ہاتھا پائی تک میں نے سنی ہوگی ہاتھا پائی بھی ہوگی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتا ہے یہ یہ کہ میرا ڈریس کیوں لے لیا اچھا اب یہ ہونے لگے اچھا ساری ہوتی ہے لنبی لنبی موڈل تو آپ امیشن کر سکتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ لنبی نہیں ہو جو لڑائیں ہیں میں نے دیکھی ہوں چھوٹی موڈلز کی دیکھی ہیں لیکن نام نہیں کسی کا لے سکتی اچھا ہوتا ہے یہ کہ ہماری نیم ٹیگ لگ جاتا ہے جیسے جیا ہے تو یہ ساری ریک جو ہے جیا کا اس کے سارے ڈریس اس میں یہ ہوا کہ کسی نے میرا تھا ڈریس اور اس طرح پر ڈیزائنر بھی سمجھاتے ہیں کہ نہیں آپ پہ یہ سوٹ کرتا ہے آپ یہ پہننے خیر بو تو الگ چیز ہے لیکن میرے ساتھ ایک جو ہوا میں آپ کو اپنا ایکسپیئنز بتاتی ہوں کہ ایک فیشن شو تھا ریم تھی ہم لوگ وہ کہہ رہے تھے تو میرا برائیڈل ریو تھا ریڈ کلر کا میں نے برائیڈل گاؤن پہنایا تھا اور میں بڑے مزے سے چل رہی ہوں اور بالکل نورمل سینڈل بھی سہی تھی سب کچھ سہی تھا اچانک میرا پیر فولڈ ہو گیا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں میں گر گئی اسی بات تھوڑی دیر پہلی ہوئی تھی میرے کچھ فرینڈز تھی جو نہیں آئے تھے تو میں ان کو فون پہ بول رہی تھی بھی تم لوگ اپی تک آئے نہیں ان لوگوں کی انٹری ہوئی پورے ایک گروپ آیا تھا اور میں نے ان کو دیکھ لیا کہ وہ آئیں بڑے مزے چلتی بھی پتہ نہیں کس طرح کبھی ہو جاتا ہے ہاں گر گئے ایک سیکنڈ کے لیے تو مجھے لگا بہت بیستی ہو گئی نا لیکن میں بڑے مزے سے ریلاکس ہوئی اٹھی اپنا مینہ شرارہ پکڑا اٹھی اور اٹھ کے پھر میں نے سب کو یوں کیا ہاں اور پڑے مزے سلام پھر اتنی کلاپنگ ہوئی کانفیڈنس آیا مجھ میں پتہ نہیں کہاں سے کھڑی ہوئی پھر ٹرن لیا آگے گئی پوزز دیئے پاو میں موچ آگی تھی یا نہیں نای نای ناورمل تھا لیکن بس وہ فولڈ ہو گیا تو مڑ گیا میرا پیر وہ شرارے میں ٹھس کے جس طرح مڑ جاتا وہ سمجھ نہیں ہے لیکن ایک لامہ کے لیے مجھے لگا کہ ہو جیا کیا ہو گیا لیکن سیکنڈلی پھر فورا نہیں میں اچھا اس چیز کو ناڈرین آپ کو میک اپ کرنا آنا چاہیے یعنی بعض دفعہ کچھ مصحاب ہوجاتے ہیں ہم سے بھی پروگرام میں ہوتے ہیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کچھ فمبلز بھی آتے ہیں کچھ مسائبز بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو کور اپ کرنا آنا چاہیے کہ کس طرح اسے کور اپ کر کے اس سچویشن سے باہر آنا ہے اور بات بھی ایسی بنا لینی ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی ایسی گربڑ ہوئی ہے تو یہ بڑا آرٹ ہوتا ہے لیکن وہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کام کا ایکسپرٹ ہو کہ پھر اس کا کیونکہ نوملی لوگ جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان سے تو اگر ایک کوئی زرہ سے کوئی گربڑ ہوئی اور کنفیوز ہو گیا اسی طرح میں نے دیکھا ہے ڈیبیٹس میں کیونکہ میں ڈیبیٹس کا بہت میں ججمنٹ کرتا ہوں ڈیبیٹس کی تو اکثر میں جج رہتا ہوں تو وہاں میں بھی یہ ہی آئے کہ اگر کوئی ایک آج جگہ کوئی ڈیبیٹر کوئی چیز بھول گیا ہوتنگ تو ہوتی ہے دیکھیں کراؤڈ ڈیبیٹ کا مزہ ہی اس میں ہے کہ جب ہوتنگ کرنے والا کراؤڈ اور وہ کرتے ہیں تعلیہ بھی وہی کراؤڈ بجائے گا اچھی پرفارمنس پہ جو بری پرفارمنس پہ ہوتنگ کر رہا ہوگا اکثر میں نے لوگوں کو پوری پوری تقریر بھولتے ہوئے دیکھا ہے صرف ایک لفظ پہ اٹکے اور گئے تو یہ ایک لائف میں بلکل میرے خیال میں لائف میں بھی انسان کو انہی ایکسپریئنس سے سیکھنا چاہیے کہ ہرڈلز آتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان سے گھبرانا نہیں چاہیے کور اپ کر کے ان سے باہر نکلنا چاہیے آجا مجھے بتائیں فیشن انڈسٹری میں کوئی لابی سسٹم ہے کہ ایک فیشن کوارڈنیٹر اپنی ایک گروپ بنا کے چلتے ہیں اس گروپ میں ان ہونا مشکل ہوتا ہے پھر فیورٹیزم ہوتا ہے میک اپ آرٹسٹ کا فیورٹیزم ہوتا ہے جی جی بالکل ایسا ہے میں تو بتاؤں گی کہ ایسی بات ہے فیورٹیزم بھی ہے لابی سسٹم بھی ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہو یا کسی اور گروپ میں جانا ہو پھر ہوتا یہ کہ آپ تو اس کے ساتھ کام کرتی تھی آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا پھر ہم آپ کو لے سکتے ہیں بہت کم ایسے ریار کیسیز ہیں کہ جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ کام کر رہی ہیں لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپکمنگ آرٹسٹ ہے یا پھر کوئی نیو کمر ہے تو اس کے لیے تو بیچاری کے ساتھ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ایک بولے گا آپ اس کو چھوڑو دوسرا بولے گا نہیں آپ وہاں جاؤ تیسرا مطلب بہت پریشانی ہوتی ہے کوئی اچھا گائیڈ کرنے والا بہت مشکل ہے اگر آپ کو بائی چانس مل جائے اور یہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے لیکن ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہے تو جو نیو کمرز آتے ہیں پھر ان کو انٹری کیسے ملتی ہے ابھی تو یہ ہے کہ اچھی چیزیں کے کچھ پلیٹ فارمز ایسے بن گئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آرڈیشنز انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہیں کہ بھائی آپ آئیے اگر آپ ٹیلنٹیڈ ہیں تو آرڈیشن دیں ڈیفرنٹ چینلز بھی ہیں جو کہ آرڈیشنز لیتے ہیں اور وہ آگے بڑھنے دیتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ فیوریٹیزم ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں آچھا کبھی بیوٹی کانٹسٹ میں جانا ہوا نہیں میں نے کبھی ہی نہیں پاتھ سپر بیوٹی کانٹسٹ میں کبھی پاتھ سپر اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ نہیں کہ اپنے اوپر کانفیڈنس سے یہ بڑی بڑی ہرائنز ہیں ہمیشہ سے مجھے تھوڑی سی پرابلم رہی ہے کہ مجھے آرڈیشن دیرہ نہیں اچھا رکھتا میں کہتا ہوں مجھے لائف بے شک مارننگ شو ہوس بھی بنا دے نا مجھے بٹھا دے میں کر لوں گی لیکن آرڈیشن لینا لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت ضروری ہوتا ہے آرڈیشن تو تو دیتے ہیں لیکن یہاں کانٹسٹ میں کبھی پارٹسپیٹ دیں گے بیوٹی کانٹسٹ میں کبھی نہیں کیا اچھا اس کے علاوہ یعنی فیلڈ میں اچھے دوستوں میں سے اگر میں آپ سے کہوں کوئی ایک دو لگوں کا نام لے تو کس کا لیں گی میری لیٹیڈ فیلڈ سے میرے تو اتنے سارے یہاں پہ فرنڈز ہیں ناراض ہو جائے گی باتی نام لوں گی تو ناراض کی ہو جائے گی بتا ہے نہیں یہاں پہ ماشاءاللہ چلیں فیشن ڈیزائنر بتا دیں باقی چھوڑیں آپ آپ کو کس کے کپڑے جوہاں وہ آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں یا آپ کے اپنے موڈلنگ میں زیادہ اچھے لگے ہوں کہ ہاں یہ جوہانا فاشن ڈیزائنر ججتا ہے مجھ پہ اچھا سوٹا دیں فنکی پہ جاتی ہیں تو مجھے فنکیشی اچھا لگتا ہے کلر فل ہے فنکی ان کے ساتھ بھی بنے کام کی ہے اور میری ایک اچھے دوست ہیں ڈیزائنر بھی ہیں وجاہت منصور وجاہت منصور نو دوڑ اور اس کا بھی کلیکشن اچھا ہے اور اچھی بات یہ کہ لڑکیوں کے کپڑے فیمیل ڈیزائنر سادہ اچھے بناتی ہیں یا میل ڈیزائنر سادہ اچھے بناتی ہیں اچھا میرا جو ایکسپینس رایا نا مجھے لگتا ہے میل ڈیزائنرز کٹس پہ زیادہ کام کرتے ہیں اور ان کا سٹائل آف تینکنگ اچھا بھی کرتے ہیں شیف بھی میل اچھے ہوتے ہیں بیزائنرز بھی میل اچھے ہوتے ہیں فیمیلز کا ایکچھلی ہوتا ہے ایک ہی سٹائل میں کام کر رہی ہوتی ہیں مجھے یہ نہیں اچھا لگتا ہے مجھے کٹس چاہیے ہوتے ہیں مجھے ورائٹی چاہیے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کرتا ہے تو ڈیفرنٹ کلرز لے لیے ایک ہی مٹیریل کہیں سے بھی اٹھا لیا تھان اور اس کے سیدھے سیدھے آپ نے کرتے بنا دیا ایسے نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کرتس نہیں ہے کوئی سٹائل نہیں ہے تو پھر وہ مجھے درس اچھا نہیں لگتا ہے فیلڈ میں کبھی جیلیسی فیکٹر کا سامنا کیا ہے جیلیسی تو ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے پروفیشنل جیلیسی ایک ہوتی ہے پرسنل جیلیسی پرسنل جیلیسی میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گلاس بھی سامنے رکھا ہے تو نہیں یہ جیا کے سامنے کیوں رکھا ہے یہ میرے سامنے ہونا چاہیے اس کو کیوں گلاس دیا گیا میں نے کبھی اس طرح نوٹس نہیں کیا اور اگر اس طرح کوئی چیز ہوگی بھی تو میں اگنور کر دیتی ہوں کیونکہ میری اپنی سوچ تو بہت الحمدللہ پوٹیٹیو ہے چھوٹے چھوٹے باتیں میں اگنور کرتی ہوں سکینڈل بنے کبھی سکینڈلز سکینڈلز ہاں ایک دو بنے ہیں وہ بھی اس طرح کہ یہ اس کے ساتھ ہی کام کرتی ہے یہ اس کے ساتھ کیوں ہے یہ ایسا کیوں ہے ویسا مطلب اس طرح سے کچھ چیزیں سننے میں آئیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی فیلڈ کے لوگ براڈ مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں جانتے ہوئے ہیں فیلڈ میں دوستیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور سکینڈل اور دوستی میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن یہ سکینڈل کی باتیں پھیلانے والے فیلڈ کے لوگ ہی ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں اور پھر وہ کاؤز بھی کرتے ہیں میسیجز بھی آتے ہیں اور وہ بات کہیں اور جاتی ہے کسی اور طریقے سے پھر انتہائی کی پرسنل لائف دسٹراب ہوتی ہے دسٹراب ہوتا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ کسی کے ساتھ پکچر لگا لیں یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہو جاتی ہے آج کل تو خاص طور پر ہے فیس بک کی پکچرز ڈی پی سیلفی وائرل ہو جاتی ہیں وائرل ہو جاتی ہیں ویڈیوز آپ سب چھوڑے اب میں اتنی ایک آپ کو بھی پتا ہے میں بہت سوشل اینیمر ہو گیا like سوشل ایکٹیوٹیز میں ہی رہتی ہیں میڈیا سے ریلیٹیڈ پیئرز کے علاوہ بھی ادھر سائٹ ہمارا ایک نیٹ ورکنگ ہے پتہ نہیں کہاں سے لوگ اور کیوں کرتے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں مطبع کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے لوگوں سے بولوں کہ پلیز اپنے کیمرے تو نہ نکالیں ویڈیو نکال کے آپ وائرل کر لے تو ادھر 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 کیں فارورٹ کر دیتے ہو میں پریشان میرے ایک فرنڈ پیریز سے مجھے کال کر کے کہتا ہے دیکھو تمہارے یہ ویڈیو آئی ہے تم اس طرح یہ ڈانس کر رہی ہے میں نے کہا یہ تمہارے پاس کیسے آگئے مطبع حیران ہو کہ لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے یہ وہی جیلیسی فیکٹر ہے جیلیسی فیکٹر کہ اس طرح سے وہ آگے فارورٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو اور کیوں کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کلیپ لے کر آپ فارورٹ کر رہے ہیں فائرل کر رہے ہیں اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے وہ ایکشلی لوگوں کو ایک ایڈوینچر لگتا ہے اس میں اچھا کچھ جیلیسی میں کرتے ہیں لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بسیکلی پرسنیلٹی ڈیس آرڈر ہے سیکلوجکل پرابلم ہوتی ہے جس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر مطلب وہ کسی کی کوئی اس طرح کی چیز فارورٹ کریں گے اس سے اگر وہ ہرٹ ہو رہا ہے تو ان کو خوشی ملے گی یہ سیڈس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے حالانکہ ان کا کچھ نہیں جا رہا ہوتا نہ ان کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے لیکن بس دوسرے کو پریشان دیکھ کے ایک خوشی مل رہی ہوتی ہے یہ فیڈل میں ہے ہماری فیڈل میں بھی ہے نارمل روٹین میں بھی لوگ کرنے لگے ہیں اس طرح کی چیزیں فون سب کے پاس ہوتا ہے پتہ نہیں کہ وہ فرنٹ کیمرہ ہے یہ بیک کیمرہ ہے اور آپ ویڈیو کلپ بنا رہے ہو اور پھر وہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اس کا نا تو آوائی کرنے چاہیں گے آسی چیزیں سوشل ہی کتنی آکٹیو ہے ویسے یعنی ڈائن آؤٹ گیدرنگ یہ وہ ایکٹیو کافی ایکٹیو مطلب شام میں گھر میں ہی بیٹھ سکتی ہیں کسی نے کسی دوست کیا کئی نہ گئی جانا زور ہو رہی ہے ملکل بھی نہیں مطلب آپ آپ بلیف کریں کہ ایک دن میں کبھی اسی لیے میرے خلال میں آپ جب شفٹ ہوئی باہر گئیں تو پھر واپس آگئیں باہر تو اس طرح کی گیادرین باہر ہو گئی تھی دوستوں کی گیادرین باہر تو نہیں ہو سکتی پاکستان چھوڑ گئی تھی میں لٹرالی ہوم سکھ ہو گئی تھی رونا دھونا چلیں خیلی یہ بھی آپ سے مزید بات کریں گے اس کے اوپر ناظرین ایک چھوٹا سا وقت ہے وقت کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت پہ آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی موجود ہوں گی پھر جیا کو میں اپنے کچن سیگمنٹ میں بھی لے کے جاؤں گا اور آج ہم بنائیں گے ایک اچھی سی آئیس کافی اور یہ آئیس کافی جو ہے نا یہ چوکلیٹ فلیورد کافی ہوگی تو یہ ایک سپیشل ڈرنک ہے جو میں خود بناوں گا جیا کی تھوڑی تھوڑی ہلپ ضرور لوں گا اس میں تو کہیں نہ جائیے کہ ناظرین دیکھتے رہی ہے Rise and Shine Pakistan Rise and Shine Pakistan جیویورز ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں Rise and Shine Pakistan میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور اب بریک کے بعد ہمیں ایک بہت اچھی سی گیسٹ نے جوائن کیا ہے بہت اچھی آواز ہے ان کی بہت سریلہ گاتی ہیں مختلف شوز میں فنکشنز میں ملک سے باہر پرفارم کر چکی ہیں میری ساتھ موجود ہیں فرحط خان اسلام علیکم فرحط آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ علیکم آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا کرو میں ٹھیک ہوں ناظرین فرحط بھی بہت عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں اور پراپر ریاضت کے ساتھ پراپر پریکٹس کے ساتھ پراپر سیکھنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا یہ موسیقی کی فیلڈ کا انتخاب کیا بلکل بلکل سیکھنا تو پہلے بہت ضروری ہوتا نا اور بسیکلی جو آپ کی ٹریننگ کلاسیکل اگر آپ سیکھ لیتے تو پھر ہر طرح کا میوزیک آپ کر سکتے ہیں فو پاپ سب کر سکتے ہیں جو اصل اس امارت کی جو بنیاد ہے وہ میرے خیال میں کلاسیکل بسیکلی ہاں کلاسیکل مست ہے عجب ایسی کہا یہ جاتا ہے کہ ساتھ سر ہوتے ہیں انہی میں تمام چیزیں چھپیویں ہیں پوری موسیقی آپ کی ان ساتھ سروں کے عرام ہوتی ہے بلکل بلکل سب سے پہلے تو آپ کو اپنی آواز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی رینج کیا ہے اور اس کو آپ کیسے ڈھال سکتے ہیں اور آپ کی رینج کہاں تک ہے باسٹرم ایسا ہوتا ہے بہت سار سنگر ان کی رینج اتنی ہائی نہیں ہوتی مگر وہ ہائی پیچھ پہ گاتے گاتے ان کا گلہ ختم ہو جاتا ہے میں بڑی اپنے سروں کو دیکھتے ہو وہ اسی میں رہ کے اپنا کام کرتی ہوں جیہ آپ کو پسند ہے موسیقی سے لگاو ہے بہت زیادہ اور شائع بھی کرتی ہوں موسیقی آواز بہت بری ہے لیکن بس باتروم سنگر تو ہوں میں وہ تو ہر شخص سنگے کے بعد پہ تا چلے گا ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کی آواز بری ہے آواز میں سمجھتی ہوں گانا رونا سب کو آتا ہے اجہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو گانا ہے یہ کیا ہر انسان کے اندر بائی برت ہوتا ہے یا سیکھا بھی جا سکتا ہے یہ ہوتا ہے اندر جب ہی سیکھا جا سکتا ہے اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کتنا پوری زندگی ریاست کرتے ہیں آپ کو نہیں آئے گا مگر یہ کہ گانا ہر موڑ میں گانا چاہتا ہے آپ دیکھیں بچپن سے اگر میں اپنی بات کرتی ہوں میں جب بچپن سے جب مجھے کبھی ڈانڈ پڑتی تھی ماما سے تو میں کچھ سیڈ سا گانا لگا کے بیٹھ جاتی تھی اور جب میں بہت خوش ہوتی تھی تو کوئی ایسے اچھے گانے فاسٹ میوزک جو اس زمانے کا پاپ ہوا کرتا تھا وہ لگا کے انجوائے کرتی تھی مطلب یہ کہ میوزک آپ کے اندر ہوتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لائف پرفارمنسز ہوتی ہیں جو شوز ہوتے ہیں اس میں ایک سنگر کی شکل بھی بڑی امپورٹن رول پلے کرتی ہے اگر اچھی آواز کے ساتھ ساتھ شکل اچھی ہونا تو پھر لوگ زیادہ موسیقی کو انجوائے کرتے ہیں ایسا ہے بلکل کانا سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنا بھی لوگ پسند کرتے ہیں اور اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے آپ لوگ وائز اچھے ہیں آپ تو انہیں اچھا پہنا ہوگا ہے اچھے سے آپ اس کو پرفارمن کر رہے ہیں تو زیادہ وہ اچھا ہو جاتا ہے اور زیادہ مطلب جنہوں نے نہیں بھی پسند کرنا ہوتا پسند کر رہے ہوتے ہیں دیکھے کہ نہیں یہ دیکھنے میں آپ دیکھیں پہلے آپ کی آنکھوں کو اچھی لگنی چاہیے جیسے کھانے کی ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹ بعد میں کرتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے شکل دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیسٹ کیسا ہوگا تو اسی طرح سے گانا پہلے کچھ سنگرز ایسی ہوئی ماضی میں کہ جن کا گانا ہی اتنا زیادہ تھا کہ ان کو ضرورت نہیں پڑی لیکن آپ نور جہاں کو دیکھیں ماشاءاللہ نازیہ حسن کو دیکھیں نازیہ حسن نور جہاں ناہی دختر ناہی دختر فریہ پرویز حدیقہ کیانی بلکل تصور خانم ان سب کی جو اپیرنس ہے یا شکل ہے اس نے بھی ایک رول پلے ضرور کیا بہت ضرور آپ پرسنلی کس سنگر کو آڈیالائز کرتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے نا ہر میں جو بھی اچھا گائے نا مطلب سب ہی میرے فیوریٹ ہیں میں اچھا گانا جو ہے نا جو مجھے لگ جائے آج کل جو بچے کر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں وہ بھی سر میں گاہ رہے ہیں پرانے سنگرز میں سے کس کی آواز آپ سے ملتی جلتی ہے مجھے اکسر لوگ کہتے ہیں رونہ لیلا رونہ لیلا کیونکہ میں نے ابھی کچھ پی ٹی وی پر میں نے لیکن آپ نے نور جہاں کے بھی گائے ہیں ناہی دختر کے بھی سانگز گائے ہیں سب کے گارتی ہوں میں مگر جو پی ٹی وی پر میں نے ایک پروگرام کیا ہے تو اس میں سب نے مجھے کہا کہ آپ کا جو ایک ایکسپریشنز جو ہے وہ رونہ سے میچ ہوتے ہیں رینج وائز رونہ پرفارمر بھی پہتے ہیں اتنا زبردست میں نے انکہ سندھی سانگ سنے اور ایک بینگولی ہوکے سندھی سانگز کو اتنا خوبصورت انہوں نے گایا ہے یہ مجھے واقعی یقین نہیں آرہا کہ ایک رونہ لیلا جو سندھی سانگ بھی گا سکتا ہے اور اتنا تالیون مولا کی شاعری میں اور لا جواب انہوں نے پرفارمنس دی ہیں مجھے کرتے وقت باقاعدہ خون پسینہ ایک ہو جاتا تھا آپ زیادہ آسانی سے پنجابی گانے گاتی ہیں اردو گانے گاتی ہیں اردو پنجابی آسانی سے گا لیتی ہوں بارکہ سندھی تھوڑی محنت مانگتا ہے ایسے میں نے پشتو بھی گایا ہے سندھی بھی گایا ہے گجراتی بھی گایا ہے سلائکی بھی گایا ہے تمام زبانوں میں تمام تقریباً مگر یہ کہ مجھے جو ہے پھر پرکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے لئے پورا رٹا لگانا پڑتا ہے اب یوں کہہ لے رٹا لگانا پڑتا ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز کو پھر آپ کو اس کی میینکس پتہ ہونے چاہیے وہ پوچھنے پڑتے ہیں کہ اس کے کیا کہنا چاہیے کیونکہ آپ اس کی فیل کو گانا فیل کے ساتھ گیا آپ کو کون سا سنگر پسند ہے آپ بتائیں آج کل پہلے تو ورسے پاکستانی نور جہاں کے گانے میں بڑے شوق سے سنتی ہوں لیکن نازیہ حسن میری فیورٹ رہنگی ہے مطلب ان کے تو پورے پورے گانے میں نے ابتپنن میں یاد کر لیا تھے نازیہ زہیب نازیہ زہیب اور ان کی بڑی میں فیورٹ میرے فین رہی ہیں فین چلیں نازیہ حسن کا ہم کچھ میڈلیں سے بھی سنیں گے ہاں لیکن فیشن شو کے لیے میں نے میڈلیں کیا تھا نازیہ کا مجھے اچھا ہم چلیں گے اپنے کچھن سیگمنٹ میں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سیگمنٹ میں ہم مختلف شیکس اور مختلف چیزیں بنانے سے کاتے ہیں جی آپ بھی اگر میرے ساتھ آ جائیں تو ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی اور میرا کانفیڈنس بھی پڑ جائے گا کہ شیف بھی میرے ساتھ موجود ہیں تو نازیہ آج جو ہم ڈرنک بنانے جا رہے ہیں وہ ہے آئیس کافی اور آئیس کافی کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈے فریش کی یہ آئیس کافی ہے مطلب یہ کافی فلیورڈ ملک ہے اس کافی فلیورڈ ملک کے ساتھ کیونکہ روم ٹیمپریچر پہ ہم اس کے ساتھ مکس کریں گے سب سے پہلے چوکٹیٹ سیرپ اس کو بلینڈ کریں گے اس کے بعد اس میں کریم آئٹ کریں گے اس کو بلینڈ کریں گے کچھ ہم اس میں یو ایچ ٹی ملک وہ آئٹ کریں گے پھر آئیس آئٹ کریں گے تمام چیزیں ملا کے شکر آئٹ کر کے ایک اچھا سا ڈرنک جو کہ آئیس کافی ہے یہ تھوڑا سا اور ان ہو جائیں تو آپ ڈر کیوں رہی گے کچھن سالانکہ آپ بلکل بھی نہیں ڈر رہی میں نے کہا کہ آپ بتا رہی ہیں یہ دے فریش کا فلیورڈ ملک ہے بہت مزی کا اس کا فلیورڈ ہے کافی بلکل کوڈ کافی لیکن اس میں ہم مزید چیزیں آئٹ کر کے آئٹ کر کے اور اس کو بہتر بنائیں گے اس کے ساتھ چوکلیٹ سیرپ آئٹ ہوگا اس کے اندر آئچہ کریم آئٹ ہوگی آئی شگر اس میں آئٹ ہوگی تیسٹ آپ کے جو دیپینڈ کرتا ہے آپ کے تانیل اچھا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر مزید جو نارمل ملک ہوتا ہے اویش ٹی ملک ڈے فریش کا وہ اس میں آئٹ ہوگا آئیس اس میں آئٹ ہوگی کچھ مزیدار سے کافی مل جائے گی زبردستی چیز مل جائے گی آئیس اچھی لگتی آپ کو بہت 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 بھی اور فراد آپ کو کافی پسند ہے؟ بلکل آئی یہ تو موسم ہی ایسا ہے کہ کافی کچھ رو جو ہے آپ کو ریکٹ کرتے ہیں بلکل ریوائٹ لائز کر دیتی ہے بلکل اچھا نادرین ہم فراد سے سانگ بھی سننا چاہیں گے کیونکہ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقی اگر ہونا مارننگ شو میں موسیقی ہو تو انسان تھوڑا سا فریش ہو جائے فریش فیل کرنے لگتا ہے مزا آتا ہے کیا خیال ہے فراد میوزک کی بات ہو رہی ہے تو کچھ پرفارمنس ہو جائے اور نازی حسن کی بات بھی تو نازی حسن کے ٹریک سے شروع کرتے ہیں موسیقی تو ملا ملا سہارا بین پیرے میں ہی گزارا روز میں سپنے دیکھانے والے آہ بوم بوم میری سانسوں کی سرگم ہو تم میرے گیتوں میں تیری ہی دوں دل بولے بوم بوم آہ بوم بوم میری سانسوں کی سرگم ہو تم میرے گیتوں میں تیری ہی دوں دل بولے بوم بوم موسیقی تو قدم رکھے جہاں پر دل میرا جھکی وہاں پر مجھ کو ہی مجھ سے شرانے والے موسیقی آہ بوم بوم میری سانسوں کی سرگم ہو تم میرے گیتوں میں تیری ہی دوں دل بولے بوم بوم آہ بوم بوم میری سانسوں کی سرگم ہو تم میرے گیتوں میں تیری ہی دوں دل بولے بوں بوں دل بولے بوں بوں دل بولے بوں بوں دسکو دیوانے دسکو دیوانے دسکو دیوانے نشیلی ہے رات ہاتھوں میں ہاتھ آج ستاروں کے ساتھ یہ سندر بدن یہ چنچل نہین ہاتھ میں ڈالے ہاتھ دسکو دیوانے دسکو دیوانے ہماری آواز محبت کے ساتھ اوہ سجائے یہ رات جومیں گے ہم بہکتے قدم دسکو دیوانے دسکو دیوانے دسکو دیوانے دسکو دیوانے دسکو دیوانے ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی سی سنگر موجود ہیں فرحت خان یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیگمنٹ میں چونکہ ہم ہم شیک بناتے ہیں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں آئیس کافی اور یہ سپیشل آئیس کافی جو چیزیں چاہیے یہ ہمارا ڈے فریش کا کافی فلیورد ملک ہے ٹھیک ہے ہم یہ آئٹ کریں گے سب سے پہلے اس پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ کم اس کم ہم اس کے اندر دو سے تین یہ جو چھوٹے پاکس ہیں یہ ہم آئٹ کر سکتے کیونکہ ہم لوگ کتنے اس لئے کونٹیٹی زیادہ رکھیں گے یہ کافی فلیورد ملک اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہے بلکل یہ اپنے اندر ہی ایک کافی لیکن آپ چوکلیٹ کے ساتھ کیونکہ اس کا مکس کریں گے اس کا ٹیسٹ انہانس ہو جائے اس کے بعد یہ جب ہم فلیورد ملک آٹ کر لیں گے تو اس کے ساتھی ساتھ ہم اس کے اندر چوکلیٹ سیرپ آٹ کریں گے چوکلیٹ سیرپ ہم اس میں دو ٹیبل سپون کی قریب ہم اس میں آٹ کر سکتے ہیں یہ اگر کسی کے گھر پہ ایسا ہو کہ چوکلیٹ نہ ہو تو ہم پھر چوکلیٹ چوکلیٹ بھی آٹ کر سکتے ہیں چوکلیٹ میں ایک پروبم ہوتی ہے چونکہ اس کا ملٹنگ پوائنٹ وہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس میں نارمل ٹیمریچر پہ چوکلیٹ ملٹ نہیں تو یہ تو آپ ہلکا سا اس کو گرم دودھ لیں پھر یہ ملٹ ہو جاتی ہے سب سے پہلے جو چوکلیٹ سیرپ ہم نے اس میں آٹ کیا ہے ہم چاہ رہے ہیں اس کو بلند کر لیں جی یہ چوکلیٹ سیرپ بلند اس میں ہو چکا ہے اور اب جی اب ہم اس میں آٹ کرنا چاہیں گے ناظرین کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ فریش کریم ہمارے پاس اویلبل ہے فریش کریم تقریباً دو ٹیبل سپون جو نا ہم اس میں آٹ کر رہے ہیں یہ درہ سے ٹیکسچر اس سے چینج ہو جائے گا تھوڑا سا فرودی ہو جائے گا تھوڑا سا فرودی ہو جائے گا اچھا بندے میں دیکھ کے ہی آئیڈیا ہو رہا کہ کتنا یہ مزے کا بند ہے اور جتنی خوبصورتی سے آپ اس کو صفائی سے اور نفاس سے بنا رہے ہیں نا اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شگر بھی آٹ کرنا چاہیں گے پوڑا سا کیوں کہ اب اس میں ملک بھی آٹ ہاں تو ہم اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں شگر آٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی فریش کا یہ یو ایچ ٹی ملک ہے یہ جو یو ایچ ٹی ملک ہے یہ بھی ہم اس میں آٹ کریں گے پاکینگ پک کیا ہوتا ہے تو یہ ہم جو یہ جو ملک ہے یو ایچ ٹی ملک یہ ہم تھوڑا ساcommạnh کریں تاکہ تھوڑا ساس میں مزید ٹیسٹ ملک کی آجائے ٹیسٹ بلکل اور ساتھی ساتھ پھر ہم اس کے اندر اہاب کرنا چاہیں گے آ آئے اس کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے آئیس کافی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہستے ہائے آئس کیوبز ہوتے ہیں یہ ہم اس کے اندر آئس کیوبز آئیٹ کریں گے اور جتنی چلڈ کافی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ تیسٹی ہو جاتی ہے بلکل اور یہ کریمی اور یہ اس کے ساتھ اس کا ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ہم اس میں آئیس آئیٹ کرتے جا رہے ہیں اور آئیس آئیٹ کرنے کی بات پھر ہم اس کو بلنٹ کر دیں گے یہ ہم نے اس میں آئیس بھی آئٹ سر لی ہے اب اس کو ہم بس بلنٹ کریں گے اور یہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ چوکلیٹ ٹاپنگ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں بلائٹ ہو گیا آپ روز نہیں اچھے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آئیس کریم بھی آئٹ آئیس کریم سے بھی آئیس کریم کی جگہ آپ چاہیں تو اس میں بنیلا آئس کریم آئٹ سکتے ہیں اور ہم چوکلیٹ سیرف بھی جگہ چوکلیٹ آئس کریم بھی کیسا اچھا لگے گا اگر چاہیں تو اس میں چوکلیٹ آئس کریم بھی آئیس کریم کی جگہ سکتی ہے یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس میں چوکلیٹ فلیورد جو ملک رکھا بھائی نا یہ بھی آپ آئٹ سکتے ہیں مرین آئس کریم کے ساتھ آپ چوکلیٹ سیرف اگر نہیں ہے تو چوکلیٹ فلیورد ملک آئٹ کریں اچھا مجھے گلاسیس چاہی ہوں گے یہ گلاسیس موجود ہیں یہ گلاسیس میں اب ہم اس کو سرو آٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ نارمل جو کنسسٹنسی ہوتی ہے اس سے تھک ہے اس لئے کہ کریم اس میں آئٹ کی گئی ہے کافی کا بھی فلیور آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کریم کا بھی فلیور آئے گا اچھا اس میں ابھی ہم اس کو پھوڑا سا اس میں ہم چوکلیٹ سیرف جو ہے نا وہ آٹ کرنا چاہیں گے ایک تو وہ ٹاپنگ کے لئے بھی یوز ہوگا اور ہم پریزنٹیشن بھی بری چیسی آجاتی ہے یہ دیکھیں یہ یہ تو جیہ یہ فرہت کو دے دیں یہ لیچے یہ فرہت تیس کر کے بتائے گا جیہ یہ آپ کے لئے خود بہت ہم کچھ کریں اور آئیے ہم بیکتے ہیں اور یہاں پے اور فرہت بتائیں گے کہ کسی یہ شیخ کیسا لگا ہے بہت کچھ کر دیا یمی وہ مسک ہے اچھا لگا ہے بہت مسک ہے چاکلیٹ سیرف سے بھی اس کا ٹیسٹ بڑھا ہے چاکلیٹ سیرف سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت آیا ہے یہ کو ٹیسٹ آ رہا ہے اور ساا ساہ تو تو یہ ایک خاص بات ہے کہ ہم اپنے شو پہ یہ خود سرف کرتے ہیں اور مطلب اپنایت بھی رہتی ہے بالکل اپنے ہاتھ سے بنا کر دینا بلکل کہ کوئی گھر پر مہمان آئے اور آپ مہماندھاری کر رہتے ہیں بالکل تو آپ کوکنگ کرتے ہیں فرات؟ میں بلکل کرتے ہوں کیا کیا اچھا کانٹینینٹل پاکستانی کیا اچھا بنا؟ پاکستانی فرش زیادہ پسند ہے مجھے اور میں وہی زیادہ چائنیس بنا لیتی ہوں اور زیادہ در پاکستانی فرش کافتے بریانیاں میرے جو ہزبر نے وہ دو سپیکنگ ہیں ویلی والے تو وہ اس طرح کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں میں جو ہوں میں چائنیس زیادہ پسند کرتی ہوں تو بس کر لیتے ہیں اچھا اچھی کر لیتے ہیں ککوکو مطلب گھر والے خوش رہتے ہیں کہ اچھا بنا بہت زیادہ اور شیخ وغیرہ ملک شیخ سوشال والے بہت خوش رہتے ہیں سب سے زیادہ ساس بہت پار فیل کرتے ہیں میری بہت کو گانا بھی آتا ہے کھانا بھی آتا ہے کھانا گانا بھی آتا ہے ہوتا ہے زیادہ در شو بیس کی جو ہم جو لوگ ہیں ہمارے بس یہ تو بس کامرا فیس کرنا جانتے ہیں یا یہ تو بس ڈریس اپ ہونا جانتے ہیں یا بہت مارڈ نائز ہیں تو ان کو شاید کوکنگ نہیں آتی ہوگی میرے سوشال والے بہت خوش ہے کہ میں ایکسپرٹ ہوں کوکنگ میں وہ کہتے ہیں میں نہیں کہتی وہ کہتے ہیں اچھا تاریف کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوں بہت زیادہ ہوں ہز بند تو کرتے تھے تو میں سٹارڈنگ میں لگتا تھا شاید یہ بٹرنگ کر رہا ہے ساس نے نندو نے اور باقی لوگوں نے تاریف کی تو آپ کے ہز بند کو آپ کا گانا زیادہ پسند ہے یا کھانا زیادہ پسند ہے اسے گانا سن کے پسند کیا تھا شاید تو میرے خیال میں گانا گانا کھانا تو بہت میں کھایا گانا بہت پسند ہے پش ہوتے ہیں مطبعہ دوسرے آرٹسٹوں کی بھی موسک چلتی ہے یا آپ کے ہی سانگز چلتی ہے دوسرے آرٹسٹوں کی زیادہ چلتی ہے کیونکہ میں اپنا جو گھر پہ اپنا کام میں جب تنہائی میں ہوتی ہوں تو اس وقت سن رہی ہوتی ہوں کہ میں اس میں کیا بہتر کر سکتی میں سب کو میں یہ نہیں کرنا چاہتی کہ میں اپنا ہی کام دکھاتی رہوں کہ دیکھیں میں نے کیا کیا میرے سسٹرز میرے بھائی بھائی وہ زیادہ تر وہ مجھے کہتے ہیں وہ روتے ہیں وہ ان کو مطلب میرے گانے سے کوئی ہو نہیں ہے ہرسمنٹ جو وہ تو سنتے ہیں بار بار سن کے مجھے کہتے ہیں کہ اس کو تم ایسے کرتی تو زیادہ اچھا ہو جاتا کرتے ہیں فاملی میری پارنٹس کی طرف سے کرتے ہیں اس سے سیکھتا ہے میں نے کوشش کی کہ میں ایسا کچھ کروں کہ ان کو اچھا لگے تو یہ کہ آج گانا بہتر بھی ہوا مجھے آپ کی پرسنالٹی میں کہیں 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 چھلک نظر آتی ہے جب میں آئی تھی جب پیٹی پر فرسٹران کیا تھا سب کہتے ہیں کہ شاید میں ان کی بیٹی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں ان کی فین ہوں بس انجھے گائے گانے بہت شوق سے باتیں نائی دختر کو عمران خان صاحب بہت پسند ہے عمران خان اس دور میں ہر عورت کو پسند ہے ہر نڑکی کو پسند نائی دختر نے ایک شو میں بھی کہہ دیا کہ مجھے عمران خان بہت پسند ہے نائی دختر کی شادی کی بہت باتیں ہوتی تھی کہ کب شادی کریں گی جس شو میں جاتی تھی بات ہی ہی ہوتی تھی بہت حسین سنگر تھی ایک مجھے دختر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت عصیب کرے انہوں نے سوال کیا کس کو پسند کرتی ہیں تو بتائیں وہ کہیں نائی دختر کے موں سے عمران خان کا نام نکل گیا پھر تو پورے پاکستان کو پتا تھا کہ نائی دختر کو عمران خان پسند اس وقت تو ایک اور چیز ہوتی تھی اب آپ کونسے چینل پہ کیا بول رہے ہوتے ہیں آپ کو خود ہی پتا نہیں ہوتا ہے اور آج کسی چیز کو پائنٹ آف کروانا سب سے مشکل کریں ان کامیں اپنے آپ کو نوٹس کروانا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اب تو اتنے سارے چینلز ہو گئے ہیں میں نے دیکھے پہلے کہ سنگرز ان کے ہیر سٹائل ہیٹ ہو جاتے تھے ابھی تصور خانہ میں تو ان کے نوز کا سٹائل ہیٹ ہو گیا نائی دختر صاحبہ نائی دختر کی بات ہو رہی تو کوئی نائی دختر کا سونگ ہمیں سنا لے میں نے ابھی ان کا ایک میڈلے کیا ہے اور مجھے وہ پسند بھی بہت ہے اور اکسر لوگ ان سے ملاتے بھی بہت ہے مجھے چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں جی جی بہت ہے تھا یقین تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتہ کبھی تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتہ کبھی تم سے ہوئیں گی تم سے ہوئیں گی ملاقاتہ کبھی تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتہ کبھی تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتہ کبھی موسیقی یہ راتہ کبھی تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتہ کبھی ہوئیں گی تا یقین کہ آئیں گی یہ راتہ کبھی تُم سے ہوئیں گی تُم سے ہوئیں گی ملاقاتہ کبھی تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتہ کبھی ستا یقین کہ آئیں گی اراتا تبھی چھاپ تلک سب چین لینے مو سے نینہ ملائے کے نینہ ملائے کے نینوں میں آئے کے نینہ ملائے کے نینہ ملائے کے پتیاں دھم کہہ دے نینہ ملائے کے چھاپ تلک سب چین لینے مو سے نینہ ملائے کے بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا نینہ ملائے کے بتیاں دھم دے نینو سے نینو بلائے کے چھاپ تلک سب چین لینے مو سے نینہ ملائے کے بہت سیدور کافی ہدھتا ہے ناہی دختر سے کافی ملتی جلتی ہے آواز بھی اور ناہی دختر کے گانے مجھے بہت پسند کرتے ہیں ان پر مہا دی گا رہی ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے مجھے خود بہت پسند ہے اور ان کے گائے گانے تو بہت 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 ہی بلکو سن بھی پاپولار ہے جتنے آج سے تیساال پہلے سے بہت اچھا ہے آج ہم بہت خوبصورتی سے گا رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے ان کا جو ایک سٹائل تھا ساڑھی پہن کے اور وہ ایک طریقے کے بال بنا کے اور وہ ایک پلو ہاتھ میں لے کے اسی طریقے سے گانا گانا وہ ایک عجیبی وہ تھا دلکل اس میں ملتا کمال صوفیانہ جو انہیں چھاتی لگایا وہ تو کمال ہی ہاں ملتا یہ امیر خسرو کی اس میں بات اور یہ سارے ملتا بہت تھی زبردست یہ تو اتنا ہٹ ہوئے پھر تھا یقین کیا ہی یہ راتہ کبھی اس کے علاوہ جتنے نائی زختر کے سانگز ہیں بڑے غزلیں اور اس زمانے میں اپنا ایک نام بنانا بہت بڑی بات ہوتی تھی جبکہ میڈم نور جہاں جی رونہ لیلہ جی اور مہناز آپا یہ سب لوگ اس وقت کام کر رہے تھے اور پھر یہ آئی اور انہوں نے آکے اور بہت ینگ ایج سے ہی چودہ بہت چوٹی سی عمر میں بلیکن وائی جو ان کے چیزیں نظر آتی ہیں تو بلکل ایک جسے پتہ نہیں کیا گانا ہوتا تھا ان کا کہ پتہ نہیں میں جو سوڈا وارٹر لہ دے وے روز جالما کیم دی تو اتنا مہناز اور خاص طور پر نور جہاں اور باقی لوگوں کے ہوتے ہوئے اپنا نام بنانا بہت بہت مشکل کام تھا لیکن پھر بھی ایسی بہت سی موویز ہیں جو ناہی دکھتر اور اے نیر کے گانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں ناہی دکھتر جی کے جو سانگز ہوتے تھے اس نے وستالیٹی اپنے ایکسپریشن بہت زیادہ کہ وہ جیسے اگر ہم ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو آشا بھوسلے جی اور ادھر سے ناہی دکھتر جی کا جو ایک فیس اپنا وائس میں جو ایسی بہت لا جواب ہوتے تھے گانے کی جو ریکوائیڈ ہوتے تھے وہ پوری کر دیتے ہیں تو آپ نے ویسے جو پراپر سیکھا ہے جیسے آپ نے کہا کلاسیکل کے بغیر نہیں سیکھا تھے جن کن استادوں سے سیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں خوش نصیبی ہے کہ بچپن سے ہی ان کی سرپرستی میں رہنا نصیب ہوا جیسے کہ مہدی حسن صاحب ہے ماشاء اللہ ان کے ساتھ میرا پی ٹی وی کا سیکنڈ جو پرگرام تھا ان کے ساتھ میں نے ریکارڈ کروایا تھا سر سویرا تو اس وقت میں بہت میں میری بھی کوئی چولہ پتنس سالی ایج تھی تو انہوں نے کافی مجھے گائیڈ کیا کہ ریکارڈنگ میں جو غزل ہے اس کی کس طرح سے ادائیگی ہوتی ہے ریکارڈنگ میں کون سا لفظ آپ نے کتنے پریشر سے کہنا ہے کتنا روک کے کہنا ہے یہ سارا ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا پھر نصر فاتح علی صاحب کے ساتھ میرا پیغام پاکستان جو نیشنل سانگیں وہ کیا تو ان سے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور سب سے زیادہ جو مجھے نو سال کی عمر میں جو میری حاصلہ افضائی کی تھی وہ فریضہ خانم جی اچھا ہماری غزل آرٹسٹ بہت بڑا نام ان کا ایک پرگرام تھا وہ اس میں پرفارم کر رہی تھی تو مجھے بھی فیملی میں تھا ہمارے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی کچھ سنا دیں جیسے پروگرام کے وائنڈ اپ پے وہ بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ میڈم جی سنیے گا یہ بچی اچھا گاتی تو مجھے میری کزن نے کہا کہ کچھ سنا دو تو میں نے ایسے ہی مجھے اگر پتہ ہوتا جیسے اب ایک تھوڑا سر نولیج آ گئی ہے کہ سینئرز کے سامنے نہیں آپ کو گانا چاہیے اس وقت پتہ نہیں تھا اور میں نے مشکل سے مشکل گانا نکال کے اور میں نے ان کے سامنے گا دیا اور جیسی میں نے گایا اور انہوں نے بلکل ایسے مجھے بلایا اپنے پاس گود میں بٹھا کے اپنے بیعت میں سے پھائیو تھارزنڈ ریپیٹس اس وقت نکال کے اچھا نکال کی تو مطلب مجھے دیا اور کہا کہ یہ اور میں پھر تو میں نے کہا بس اکتو بس یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ آپ کو آٹسٹ پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نام بھی مل رہا ہوتا ہے پھر آپ چینل پر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کتنے خوبصور لگ رہے ہوتے ہیں تو بس وہ وہاں سے سٹارٹن ہوا میرا اچھا جیہا ان کی جو پرفومنس کے سٹائل ہے وہ چینج ہوا ہے پہلے جب یعنی دوہدار آٹھ نو میں پرفومنس میں وہ ایکسپریشنز نہیں ہوتے تھے جو ایکسپریشنز جو جس ڈیلیوری جو اس وقت ہے وہ پہلے اس طریقے سے نہیں تو یہ بیسکلی پہلے میرے پر ایک چھاپ لگی ہوئی تھی کہ میں صرف بیٹھ کے کلاسیکل گاؤں گی کیونکہ میں سٹارٹنگ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے بڑے بڑے استادن سے سیکھا تو وہ ایک میں بھی تھوڑی مچور بچپن میں زیادہ مچور ہو گئی تھی تو شاعری پڑھنا فیض امن فیض کو پڑھنا مرزا غالب کو پڑھنا آپ دیکھیں کہ ایک سو پندرہ سولہ سال کا بچہ مرزا غالب کو پڑھ رہا ہے تو وہ پھر پھر وہ ایک محول کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر نا تو میرے اندر ایک میچوریٹی اس وقت تھی اور اس ہی نے کافی کچھ مجھے آج تک وہ میرے کام آ رہی ہے تو میں غزل بیٹھ کے گاتی تھی کلاسیکل گاتی تھی اور بڑے بڑے جو ہمارے ساتھ زائم کا کلام گایا کرتی تھی پھر بعد میں جب میں نے دیکھا کہ یار نہیں لوگوں کو چینج چاہیے تو پھر میں نے اپنے اندر تھوڑا سا چینج لائی اور میں نے یہ تھوڑا سا مورڈرن میوزک کیا جیسے پاپ کی طرف ہے میں نے اپنا نازیہ کے سانگز کی اور وی سے بھی میں کچھ نہ کچھ چینج کرتی رہتی چینج مطلب وقت کے ساتھ چینج ہونا چاہیے کچھ میوزک بھی لائی دیکھیں جس کو کلاسیکل آتی ہے نا میوزک اس کے لیے نہ تو فاسٹ کوئی گانا مسئلہ ہے بیسیکلی آپ دیکھیں اگر حدیقہ کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ٹویننگ اس کی جو ہے وہ کلاسیکل سے جب آپ بہت ادرانے ان کے پیٹیزوں کو رکھتے ہیں مزیشن ساری اچھے ہیں ہمارے پیٹیوی کے بہت اچھے مزیشنز ہیں بہت بڑے بڑے یہاں پہ ہمارے محبو کشرو بینڈ بہت اچھا ہے منظور بینڈ بہت اچھا ہے آپ نے کوئی اپنا کوئی بینڈ مخصوص رکھا ہے کہ آپ اس بینڈ کے ساتھ گائیں کیون میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں کوئی بھی سنگر ہوتا ہے نا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹیز ریدمیسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ باشت کے لیے مزیشن ہے بلکل بلکل کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہی جائیں میرے ساتھ کسی بھی کانسرٹ میں کسی بھی شو میں یا کسی بھی گیترینگ میں میں ان کے علاوہ نہیں ہوتا ہے اچھا تو یہ ہوتا ہے کیونکہ ہر سنگر کو اپنے اس کے سانگ ان کی چیزیں گانے یاد ہو جاتے ہیں آسانی سے یا ڈائری رکھے گاتے ہیں یہ بڑا اکمال ہے میرا میں واحد سنگر ہوں جو چار چار گھنٹے وغیر دیکھے گاتے ہیں کوئی ڈائری وغیرہ نہیں رکھتے ہیں دائری ہے میرے پاس مگر باسٹم ایسا ہوتا ہے کہ میں سٹارٹنگ میں جب میں کر رہی تھی کام پھر سکیل وغیرہ سارے گانوں کے آپ کو یاد رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے میں بتا ہے اسی وقت بتا دیتی ہوں جیسے کی بورٹس کو بتا دیا کہ یہ گانا اس سے سکیل سے آئیڈیا ہو جاتا ہے سٹارٹنگ میں بڑے بھند بھی کیا ہم نے کہ کبھی سکیل اوپر ہو گیا تو وہ ہو جاتا ہے تو اب اتنا ٹائم ہو گیا کہ اب اپنی آواز کا پتا ہوتا ہے سٹارٹنگ میں آپ کا تھوڑا سا داؤن ہوتا ہے پھر تھوڑا سا اچھا پھر ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد پھر وہ آپ پہ رہے ہوتا ہے آپ بس نہیں چلتا کہ آپ پھر وہ نکل نکل کے آ رہا ہوتا ہے جو اندر فیل کر رہے ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتا ہے مطلب وہ فیلنگ آپ کی باہر آ رہی ہوتا ہے سٹارٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں بتا نہیں کیا ریسپونس ملنے والے ہیں جب انکو ہوتا ہے پھر آپ کے سنگ گزل نیٹس میں جانا ہوتا ہے جی 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 جکل جانا ہوتا ہے سٹارٹنگ کے پہل جاتے ہیں �از vyڈیوڈیوڈنج میں جاتے ہیں مجھو ہر طرح کامیے مجھو ہر ترہان میں میں شہر رہتا ہے مجھو ہر آپ کو سنگان کے شئے جلوڑнее abus نسزrastی کوئی کوئی بات ٹھا ہے مطلب آپ تاؤڈیوڈ کرسے ہیں آپ ستا کچھے شہر entertaining آپ ہؤ ط Spaß ہے ہمیں جو ہر کرتے ہیں وہاں وہ محول بن جاتا ہے غزل کا اپنا محول ہوتا ہے کونسرٹس کا اپنا محول ہے اور اب کراچی میں اللہ کا کرم ہے کہ کافی حد تکیانا وہ امن بحال ہے تو اس پجے سے بلکل یوزکل نائٹس ہو رہی ہیں یہ چیزیں گیترنگز ہو رہی ہیں یہی تو کراچی کی دوانت ہے بلکل اچھا آپ کو بھی بہت فنکشن میں پر فارم کرنا ہوتا ہوگا خاصو ابے ویکنڈ پہ تو جانا ہی آنا ہوتا ہے مجھے گھر میں بیٹھ کے پریکٹس کرنے سے بھی انسان سیکھتا ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں جب آپ میدان میں اترے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ پبلک کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت زیادہ سیکھنے کا موقع دلتا ہے گھر میں ریاست کرنے سے تو آپ کو آتا ہی ہے مگر اس وقت آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے پبلک اپیرنس کے بعد جو نا پریکٹس بڑھتی جاتی ہے اچھا فرحت ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان جیو ویورز بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال میرے ساتھ موجود ہیں جیا خان جو کہ ایک موڈل ہیں ایکٹرس ہیں ان سے بہت ساری باتیں ہوئیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھی سی سنگر فارت خان ان سے ہم میوزک بھی سنتے جا رہے ہیں گانے بھی سن رہے ہیں باتچیت بھی بہت اچھی ہو رہی ہے اور موسیقی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رون کی غزہ ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس صبح کے اس وقت میں سب لوگ فریش ہو گئے ہوں گے کیونکہ فارت پورے دن کام کرنا ہوتا ہے تو صبح صبح جب میوزک سن لے چاہیے کوئی ائر پیٹس ان سے سن رہا ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ اپنی کار میں موسیق لگا گے جاتا ہے ایک بات ضرور کہوں گے آپ کے شو میں آپ نے جس طرح سے ایک پروپر موسیق کا وہ کیا ہے یہ سب کو کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیز کے لیے یہ بڑا ریلیکس ہونے کا کام ہے موسیق جو ہے نا مطلب آپ کو ریلیکس کرتا بھی اور جو کرنے والا وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے کام کر کے تو یہ میں چاہوں گی کہ اس طرح کے پروپر موسیق ہونا چاہیے یہ جو بلکل ایک ہڑا ہوڑی ہوتی نا ڈیفرنٹ چینلز پر دیکھ رہے ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پروپر اگر آپ نے موسیق رکھا ہے تو موسیق کو ٹائم دینا چاہیے کسی اچھی آرٹسٹ کو بلا کر آپ ان سے سنے تب پھر مجھے اچھا لگا یہاں پر آکے آپ کے شو میں آکے اور آپ کا میرا جو ایک تعلق ہے وہ آج کا نہیں ہے بہت پہلے کا ہے اور مورنک شوز میں بہت باد میں گئی ہوں پہلے آپ ہی نے مجھے یہ طرح سا کونفیڈنس جو میرا آیا ہے وہ روک صاحب کی وجہ سے ہے نہیں بلکہ پہلے بھی آواز بہت ان کی سمبردست اور کونفیڈنس ہے اور لائیو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائیو پر فارم کرنا پورے اورکیسٹر کے ساتھ پوری پیم کے ساتھ آپ کو پدا کہ میں کسی چینل پر نہیں جاتی تھی تو میں آپ کے پاس آپ کے چینل پر آیا پہتی تھی بلکہ میں نے دوسرے چینل پر آپ کو اس کے کافی عرصے کے بعد جب میں نے دیکھا تو پھر آپ کو مختلف چینل پر دیکھا بلکل 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 اچھا پہلے میں تقریباً ہر ویک یا دو ویک کے بعد آپ آیا کرتی تھی بلکل اور اتنے اچھے شوز جاتے تھے کیونکہ دیکھیں ایک پوری پرسنالٹی ہوتی ہے کسی بھی سنگر کی جب پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے تو دیکھنے والے پسند جائیں اچھی ویورشپ اچھی ویورشپ بلکل تو کیا کہتے ہیں مطلب آہستہ آہستہ ویت ٹائم لیکن ابھی میں ہی سمجھتا ہوں کہ فرحت نے اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ مزید گروپ کیا مزید گروپ کیا مزید گروپ کیا مزید گروپ کیا پہلے سے زیادہ فرخ ہوئا ہے سنگنگ میں بھی اور ساتھ ساتھ پرفارمنس میں بڑا فرخ آیا بلکل بلکل اچھا آپ مجھے بتائیں ہوسٹنگ بھی آپ کرتی رہی ہیں تو ہوسٹنگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے ہوسٹنگ بہت اچھا مجھے تو بہت مزید ہے آپ بھی ہوسٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لائف پرگرام کرنا مشکل ہوتا ہے اور میں بہت لائف پرگرام کیا ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ کیا ہیں اسٹالوجر کے ساتھ کیا ہیں لائف باوٹس لیا ہیں اور لائف کا ایک اپنا مزید ہے بلکل لائف شوز کا اپنا مزید خورت یہاں میں بست چاہت socio سے اپنے چھوز مجھے عاوچہ لائف anx معاقی چن Tag late میں اس پر نازیا ملک جو رہا تھے رulate ملک ملک میری تززیاء تزیائی ملک سو possibilities لے نازیا ملک ایسا نہیںلو مجھے بہت بہت آپ منه جو بہت ڈاکیں بہت اچھی بھی بھی اور دنگا مجھے بھی ڈاکٹی پر parameter مجھے ہوتی رہی ہے ہو رہی ہے ابھی بھی مجھے ایک سلم کی آفر ہوئی ہے میرے کوشی ہوتی کہ آپ کم کام کرو اچھا کام کرو ہم بالکل قولیٹی وائز اچھا ہونا چاہیے تو بس نہیں کر پائی ٹائم کی وجہ سے جیسے کئی تو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے تو اس لئے بالکل بھی نہیں کوئی ارادہ بھی نہیں ہے موووی اس کے سان کر رہی ہوں وہ گانے کروں گی اور کوئی اگر سمجھ میں آیا ہے کوئی اچھا کریکٹر سمجھ میں آیا ہے تو پھر کریں گی پھر ہمینے کی اور اس کوئی ایک لا تدک ہے ٹائم نہیں بہت سمجھ میں چاہیے کر لیا ایکٹنگ میں چلے گئے سنگنگ میں چلے گئے میوزک ڈائریکٹر بن گئے کچھ لکھ لیا اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اتنا کام کریں جتنے آپ کی پرزیمٹیشن اچھی ہو جائے آپ سامنے والا آپ کو کہتے نہیں کہا ٹھیک ہے اوکی ہے اچھا فرط کیا خیال ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام کا جو اختتام ہے نا وہ آپ کے سانگ سے ہو ناظرین امید آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اس سانگ کے ساتھ ہمارے پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا اب مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے امید ہے کہ یہ جو سنگنگ کی یہ جو ہم نے کوشش کی کہ آپ کی صبح کو ہم ریفریش کر دیں اس میں ہم کامیاب ہوئے ہوں جی فرط کوئی اچھا سا ٹریک موسیقی اب جیسا کوئی میری زندگی میں آئے اب بار بن جائے اب بار بن جائے اب جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بار بن جائے اب بار بن جائے گل کو بہار بہار کو چمن دل کو دل بدن کو بدن ہر کسی کو چاہیے تن من کا ملن اب جیسا کوئی میری زندگی میں آئے اب بار بن جائے اب بار بن جائے اب بار بن جائے موسیقی اب بار بن جائے اب بار بن جائے بل کو بہار بہار کو چمن دل کو دل بدن کو بدن ہر کسی کو چاہیے تن من کا ملن باش موش پر ایسا دل آپ بھی آئے اب بار بن جائے اب بار بن جائے اب بار بن جائے اب بار بن جائے موسیقی